اگر اس کے بعد بھی تمہارا خیال نہ بدلا تو میران اسلانوے خود کو دنیا سے مٹا دے گا پھر نہ ہی اس کو دیکھ پاؤ گی نہ سن پاؤ گی اتنی ظالم مت بنو پلیس بس ایک آخری چانس ریان میں وعدہ کرتا ہوں اگر ان چوبیس گھنٹوں میں تمہارا خیال نہ بدلا تو میں پھر کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا یہ سب کچھ یہیں ختم کر دوں گا میران ایک آخری چانس چیز تو میکنی کیا کر لگے ان چوبیس گھنٹوں میں میران بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ موسیقی موسیقی چلو ٹھیک ہے تمہاری دادی کی خیر ہے لیکن حیرت ہے مجھے یہ سب کرتے ہوئے تم نے اپنی ماں کا بھی نہیں سوچا کچھ بھی ہو گونل آخر ماں ہے تمہاری وہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو کتنی پریشان ہوں گی وہ صرف تمہاری وجہ سے اور بھی آپشن سے ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی تھا کیا دادی جان اور پریشان اور میران کو ڈھونڈنا شروع کر دیں ورنہ یہ معاملہ یہیں پہ لٹکا رہے گا اس لئے تم اپنی عقل کم استعمال کرو میری چھوڑو اپنی بات کرو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس رات تم نے خود اپنے آپ کو چھوڑی ماری تھی اور الزام ریان پر لگا دیا تھا میران کے لیے اپنی جان تک کی پروانہ کرو اور تم آزاد صاحب صرف ہاتھ میں پسٹول لے کر لڑکی کے ڈیپ کر سکتے اور کچھ نہیں تم میران کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گونل کیا وہ بھی تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے کیا ہے کوئی جواب اس بات کا تم فکر مت کرو یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے اور ویسے بھی دادی جان نے اب تک میری کلاش شروع کر دی ہوگی اور اس کال کے بعد دادی جان میران کو بھی ٹھونڈ لیں گی اور ریان کو بھی اس سے دور لے جائیں گی اس کے بعد سب کچھ نورمل ہو جائے گا چلو دیکھتے ہیں جو تُم کہہ رہے ہو ایسا ہوگا بھی یا نہیں ویسے کیا دادی تم سے اتنا پیار کرتی ہے ایسے کب تک میرے پیچھے چلتے رہو گے تم کیا تمہیں پتہ بھی ہے تم کہاں جائے رہی پتہ ہے مجھے اپنے گھر جا رہی ہوں میں صرف ایک دین دے دو ریان مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دو پلیس میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی ریان میں جانتا ہوں کہ اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے کہیں نہ کہیں جگہ باقی ہے تم اپنے دل سے مجھے کبھی نہیں نکال سکتی کبھی نہیں پلیس میرے لیے اس دل کے خاطر جس نے تم سے محبت کی ہے ٹھیک ہے لیکن صرف ایک دن ٹھیک ہے لیکن صرف ایک دن میرا بچمن تمہاری طرح نہیں تھا ریان مختلف تھا جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ابو نہیں ہے تب سے دادی جان کی زبان سے بس یہی سنا کہ تمہارے ماں باپ کو شادل خاندان نے مارا اور ان سے بدلہ لینا ہوگا تمہیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے تم تب تک سکون سے نہیں بیٹھو گے جب تک اپنی ماں باپ کو بدلہ نہ لے لو میں نے خود کو اس نفرت کے ساتھ بڑھا کیا میری دادی جان میرا سب کچھ تھی میری ماں اور میرا باپ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بڑھا کیا جب مجھے ٹھنڈ لگی تو مجھے ٹھنڈ سے بچایا جب میں رویا تو میرے آنسو صاف کیا انہوں نے پھر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے باس بلایا اور کہا کہ تمہیں گونل سے شادی کرنے ہوگی میرا سارا بچپن گونل کے ساتھ گزرا تھا میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ گونل سے شادی کروں گا لیکن دادی جان نے کہا کہ تمہیں ہماری فیملی کے لیے سب کرنا ہوگا ہم باہر سے بہوں نہیں لا سکتے گونل ہمارے خاندان کی اپنی لڑکی ہے ہر حال میں شادی کرنی ہوگی اور میں نے شادی کر لی مجھے کیوں بتا رہے ہو میرا بولنے تو مجھے پلیس گونل کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور اللہ گواہ کہ میں ایک دن بھی نہ تو گونل کو بیوی کی طرح دیکھا اور نہ ہی کبھی اس کو چھوہ جیسے پہلے سب کچھ تھا ویسے ہی چلتا رہا کبھی ایک دوسرے کو میہ بیوی کی طرح نہیں سمجھا ہم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہیں گئے ہمارے دن میں کچھ بھی نہیں ہوا کوئی تعلق نہیں رہا یہ نکاح صرف دادی جان چاہتی تھی اس لئے میں نے کیا کبھی اس سے آگے نہیں بڑھا میں گونل میری بیوی نہیں ہے ریان اور کبھی ہو بھی نہیں سکے گی میرے لئے وہ ہمیشہ میری کزن رہے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ بات اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں کڈنیپ کیا میں نے تمہیں یہ سب ایمپوسیبل تھا ایمپوسیبل جو کچھ بھی تمہارے لئے کیا سب ایمپوسیبل تھا رہا سب ایمپوسیبل تھا سب ایمپوسیبل بابا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہر جگہ ڈھونڈ لیا اسے نہ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا اگر اس عزیزہ نے ہمارے بیٹے کو ہم سے پہلے ڈھونڈ لیا تو کیا ہوگا اس نے اپنے لوگوں کو تلاش میں لگا دیا ہوگا میں جا کر اس عزیزہ کوئی ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ یہ ہی ختم ہو جائے جانے دے مجھے بابا دکھو یہاں پہلے ہی سب بہت پریشان ہے اور تم ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر رہے ہو ایسا کرنے سے کیا آزاد اور ریان گھر واپس آ جائیں گے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریان اس حویلی میں دوبارہ واپس آئے گی کیا بات ہے بابا پہلے بھی آپ کے انہی فیصلوں کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں آ گئے تھے اب کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قبریں بھی یہاں پر تیار کر لیں رامدان اپنی زبان کو لگام دو اور اپنی حد میں رہنا چاہیے تمہیں مجھے اگر پتا ہوتا کہ میران اغوا کر لے گا اس کو تو اسے مہینہ مار دیتا آپ کو کیسے پتا کہ ریان اغوا ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ ریان اپنی مرجسس کے ساتھ گئی ہو جارین اپنی زبان کنٹرول میں رکھو میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش ہوں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ریان اپنی مرجسس اس کے ساتھ نہیں گئی خاموش جاؤں میں چھپ نہیں رہوں گا خاموش ہو جاؤں اگر یہ اپنی بیٹی پر نظر رکھتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہان اور نہ ہی میرا بیٹا اس مسیبت میں ہوتا آزاد کی کول ہے کیا آزاد تم کہا ہوں ہم سب تمہارے لیے پریشان ہیں آزاد آزاد بیٹا کہا ہوں کیا کر رہے ہو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ تم نے خود کو مسیبت میں جال دیا ہے بیٹا یہ کیسی محبت ہے تمہارے کہ تمہیں اپنی زندگی تک کی کوئی پرواہ نہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی ہاں کیا میں وہاں چپچا بیٹھا رہتا ریان میری بیوی بننے والی تھی میری اب کوئی کچھ نہیں بولے گا ان لوگوں کو بس یہی زمان سمجھ بہتی ہے اتنی بجال کہ وہ ہمارے گھر پر آکر ریان کو کیٹ ڈیپ کر کے لے گا ہو سکتا ہے ریان کیٹ ڈیپ ہی نہ ہوئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریان اپنی مرضی سے گئی ہو سوچو سرا ریان خود کال کر کے بھی تبیران کو بلا سکتی ہے نا اس دن کیا ہوا تھا یاد ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہا وہ لڑکی تمہارا استعمال کر رہی ہے بس بہت ہو گیا تم بھائی آساد گونل کو چھوڑیں اور ریان کو ٹھوڑنے میں فوکس کریں آساد کیا ہوا ہے نیران کو کچھ ہو گیا ہے کیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ انتے کیوں نہیں جواب دو مجھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ریان اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی نہیں جا سکتی یہ کیا کہہ رہے ہو تم ازاد موسیقی ابھیر تک آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں نا کیونکہ وہ ریان ہے کبھی غلطی نہیں کر سکتی کچھ غلط نہیں کر سکتی ہے نا وہ بلکل معصوم ہے اور ہمیشہ باقی لوگوں کی وجہ سے وہ صرف مصیبت میں ہوتی ہے نا ٹھیک ہے مت کریں میرا یقین لیکن ابھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیوں کہ وہ خود سے گئی ہے میں دکھاتیوں ابھی آپ لوگوں کو اب یہ کون سا نیا جامل کرنے لگی مجھے نہیں پتا اس بارے میں جہاں یہ دیکھیں دیکھیں آپ بھی دیکھیں دیکھیں دادا جان آپ کی وہ ہی محصوم اور صاف ستری پوتی اس کو چپا کر بیٹھی تھی میران کے سامنے جب اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کو نہیں چاہتی ہے وہ سب غلط تھا چھوڑ تھا وہ اپنے کمر میں بیٹھ کر چپک چپک اس کو دیکھ کر روتھی تھی وہ وہ بھی اس کے لیے جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا خاندان مسیبت میں پڑا ہے واہ بھائی واہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی یاد ستاتی ہے فاندان تمہیں حصلیت کا پتہ ہی رہی ہے سمجھیں ایسی باتیں کر کے جلدی پر تیل میں ڈالو بس بہت ہو گیا جہان اپنی بیٹی کو سمجھاؤ آپ لوگ اب بھی یہی سمجھتے رہیں کہ ریان کو گڈناپ کر کے لے گیا ہے وہ وہ یہ شادی بھائی سے صرف اس لیے کر رہی تھی تاکہ وہ اس حویلی میں رہ سکے اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ پاسیبل لہی ہے تو بھاگ گئی وہ اور اب میران کو توکہ دے رہی ہے اور ہمیں اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ اصل بے کسور تو میرا بھائی ہے میرا بھائی بیچارہ تم دو بہت پتنیس ہو خانم گونل اور میران کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اب آگے کیا ہوگا میں جیسا چاہوں گی فیسا ہی ہوگا گونل کو صحیح سلامت واپس لے آؤں گی لیکن پہلے میران کو ڈھونڈ لوں معذرت چاہتی ہوں خانم میری عوقات نے یہ کہنے کی اگر آپ نے میران کو ڈھونڈ بھی لیا تو وہ اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا مہندی کی رات کو ہی وہ اس لڑکی کو ٹھا کر لے گیا اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کی ستائیس سال کی پلاننگ میران کی محبت کی وجہ سے خراب ہو جاؤ گی ہم یہاں کیوں آئے ہیں کیا تم جانتی ہو اس جگہ کے بارے میں جانتی ہوں میں اس جگہ کے بارے میں پتا ہے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہی ہے میں یہاں پہلے دو دفعہ ہوں بہت چھوٹا سا تھا تھوڑا بہت یاد ہے مجھے دادی جان تھی اسمان بھی تھی میری امی وہ بھی ساتھ تھی میرے اور وہ یہاں پر مچھلیوں کو گھور رہی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا اور امی نے اچانک رونا شروع کر دیا اور دعا کی اور میں امی کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ رو کیوں رہی ہیں آپ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے اللہ یہاں پہ کی گئی ہر دعا قبول کرتا ہے اور دوسری دفعہ کب آئے تھے جب میں دس سال کا تھا تب آیا گھر سے بھاگ کر اس جگہ پر آ کر رکھا تھا میں کیوں دعا کرنے کے لئے امی کی بات ایسے میرے مائنڈ میں رہ گئی کہ جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہو کیونکہ یہ مقام ابراہیم ہے تو یہاں پر آ کر روں گا تو میرے اندر کا درد ختم ہو جائے گا میں نے وہیں پہ دعا کی جہاں میری امی نے دعا کی تھی اندر کا درد کم ہوا پھر درد تو کم ہوا پر میرے اندر کی کمی کبھی پوری نہیں ہوئی رہا جب میں کھاتا تھا جب میں سوتا جب میں روتا جب میں ہستا تھا ہتا ہر صبح جب میں جاگتا تب بھی میرے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی مجھے اس غم کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی مجھے اس سے یقین کرو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے اس غم کو میرے ساتھ بڑا کیا ہو تمہیں پتا ہے کہ وہ در صرف ایک دفعہ کم ہوا اور جانتی ہو وہ لمحہ کون سا ہے جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں جب ہماری منگنی ہوئی تھی تب تم جیسے مجھے دیکھتی تھی تب میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میران تو میں ایسے خوبصورت انداز میں صرف تمہاری ماں ہی دیکھ سکتی ہے اور صرف تمہاری ماں نے ہی تم سے ایسی محبت کی تھی ہم میری ماں کے بعد اب تم ہی میرے اندر کس کمی کو پورا کرتی ہو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے وہ سب کیا میرے ساتھ مطلب اپنی زندگی کی قیمتی چیز پر بات کرتی بریان کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے ایک انسان کے لیے جب وہ دل اور دماغ کے بیچ میں پھنچ جاتا ہے جب وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا جب کوئی آگ میں جل رہا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آتا ہے کیونکہ اس جگہ آگ بچ گئی تھی تھنڈی ہو گئی تھی آگ اور میری اندر جو آگ لگی اس کو صرف اور صرف تم بچھا سکتی ہو رہا ایسے ہی میری طرف پیار سے دیکھتے ہوئے بیٹا اس کا نتیجہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے لیکن اب تو ڈر لگ رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ بہت جل سب بہتر ہو جائے گا خانم کو روکنا مشکل ہے فراد ہلو رن لیا تم لوگوں نے مجھے لوکیشن بھیجو فورن گونل کا کچھ پتہ لگا ہے نہیں امی میران کا پتہ چل گیا ہے میں جا کر دادی جان کو انفارم کرتا ہوں کہ جا کر ریان کو وہاں سے لے آئیں تاکہ یہ مسئلہ یہی سول ہو جائے رک جاؤ بیٹا عزیزہ خانم کو یہ بات بتانی ہوگی امی کیسی بات کر رہی ہیں میں میران کی بات کر رہا ہوں ریان ان کو دے کر گونل کو واپس لے آتے ہیں اور یہ مسئلہ یہی ختم شاہ دولو والوں کا کچھ پتہ نہیں ہے فراد انتقام نے ان کا گھر پر بات کر دیا اور دیکھو خانم ابھی تک ان پر دباؤ ڈال رہی ہے تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ کو فالو کریں گے اگر انہوں نے ریان کو لے کر گونل کو واپس نہ کیا تو یا پھر میران نے غصے میں آ کر اس لڑکی کو کوئی نقصان پوچھا ہے تو اور اگر اور ویسے بھی میران کو پتہ چلا کہ تم نے اس کی لوکیشن بتائی ہے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا سوچ لو تمہیں لیکن میرا میران سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اس دفعہ میری بات مان لو بٹا ایسا مت کرو موسم اچھا ہے اچھا ہوا ہم یہاں گئے موسیقا 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 موسیقی موسیقی ایسے زیادہ چی لگتی ہو وہ دیکھو پتنگ پتنگ اوڑا نا پسند ہے تمہیں ہاں پسند ہے مجھے لیکن پتہ نہیں میں نے کبھی اوڑا ہی نہیں ہے گونل کا میسیج یہ کون ہے گونل مجھے کسی میسیج کر سکتی ہے گلی کے کونے پہ آ جاؤ میں کالے رنگ کی گاڑی میں ہوں اس کو جا کر تو دیکھوں زرا واہ بھائی واہ اس کو تو دیکھو زرا گاڑی بیجی ہے میری لیے یہ یہ تم کیا کر رہے ہو ہاں زبدستی کیوں کر رہے ہو تم میں خود بیٹھ جاؤں گی کیا دیکھ رہے ہو گھور کیوں رہے ہو مجھے دروازہ بند کرو اب چلو کیا ہوا تمہیں شک ہو رہا ہے نا نہیں بلکل نہیں ریان ایسا نہیں کر سکتی تمہاری زبان تو یہی کہہ رہی ہے لیکن آنکھیں کچھ اور دیکھو آزاد اب یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ تم لڑکیوں کو نہیں جانتے ہو مجھے اتنی تھوڑے ٹائم میں پتا چل گیا ہے کہ ریان کتنی چالاک ہے لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم نے مجھے اپنی زبان سے نہیں بتایا تھے کہ ریان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کوئی بھی عورت کسی اور بندے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی سمجھے تم اور ایک بات مران جب تمہاری حویلی میں آ کر ریان کو لے جانے کا کہہ رہا تھا تب بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ریان کتنی نفرت سے بیران کو دیکھ رہی تھی ازاد اگر اس کو جانا ہوتا تو وہ بہت پہلے جا چکی ہوتی اتنا سب کو جھوڑنے کے بعد آخر اس نے ایسا کیوں کیا سرا سوچو ایک دفعہ جانے کی کوشش کی لیکن پھر واپس گھر آ گئی مان لیا کہ تمہاری محبت کی وجہ سے نہیں آئی لیکن تمہیں امپورٹرنس دیتی ہے نہیں پتا کیسے لیکن تم نے ریان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے چلو مان لیا ریان کی مرضی نہ ہو ہو سکتا ہے میرا زبردستی لے گیا ہو باہر آجو چھوڑو مجھے کیا کر رہے ہو میں خود بیٹی تھی خود اتر بھی سکتی ہوں سمجھے یاللہ باہر آجو چھوڑو مجھے کیا اب تم جا سکتے ہو واہ 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 میں سمجھے کہ سلطانہ ہوں گی لیکن اصل میں مجھے بلانے والی عزیزہ اسلام بے ہیں میں سلطانہ میگم کا ویٹ کر رہی تھی اور یہاں آپ نمودار ہو گئی آپ نے سوچا کہ مجھے کڈناپ کر گیا ہے نا لیکن میں خود اپنی مرضی سے اپنے پیروں پر چل کے یہاں آئی ہوں میں تمہیں کڈناپ کر کے کیا کروں گی تم واقعی شادلو خاندان کی ہو خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہو لیکن حقیقت میں تم ایک پتہ بھی ہلانے کے قابل نہیں پھر مجھے یہاں کیوں بلائیا ہے بتائیں گی آپ میرے اڑکت گھومنے سے کیا مل رہا ہے آپ کو جو کہنا ہے فوراں کہیں مجھے اپنے بھائی کا پتہ بتاؤ گی میں آپ کو اپنے بھائی کا پتہ بتاؤں گی ہے نا تو ثابت ہوا کہ تم اپنے دادا کی طرح قلمن نہیں اور یہ پتہ چلنے کے بعد کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر بھی اس کو سب سے چھپائے رکھا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ یہ جھوٹ ہے کیا میری بہو اور پوتی کو بات کرتے نہیں سنا اور اس کو اپنے گھر والوں سے نہیں چھپایا تم نے شادلو خاندان کا نام خراب کرنے میں کیا تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہم دونوں ہی یہ بات جانتے ہی کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن تم کچھ بھی کر لو اس کو نہیں پاسکو گے تو پھر اب تم مجھے اپنے بھائی کا پتہ بتاؤ گی مجھے نہیں پتا تو پھر جاؤ جا کے معلوم کرو اور جب معلوم ہو جائے تو مجھے خبر دینا مجھے گونل کے نمبر سے انفروم کر سکتی ہو آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بھائی کا پتہ میں آپ کو دھوں گی تاکہ آپ لوگ جان سے مار دیں اسے تم تو مجھے بلکل بھی نہیں جانتی عزیزہ اسلان بے اپنا حساب کتاب گولی چلا کے کبھی بھی پورا نہیں کرتی مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی جو کہنا تھا کہہ دیا اب تم اپنے بھائی کا پتہ لگا کر مجھے خبر کرو گی میرا کیا ہوگا میں گھر کسے جاؤں گی واپس اللہ کی دیوی اس عقل سے تم یقیناً کوئی راستہ نکال لوگی اور اپنی ان کامتی ڈانگوں سے گھر کا راستہ ڈھونڈی لوگی موسیقی 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 یا اللہ میں کیا کروں گی مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم بیگم صاحبہ کیا آپ کو نہیں پتتا کہ اس لڑکی نے آپ کو اپنے بھائی کا بتا نہیں بتانا آخر وہ اپنے بھائی کا بتا آپ کو کیوں بتائے گی تم بھی اس لڑکی کی ہی طرح ہو محمد ذہین تو ہو لیکن عقل نہیں میں نے اس لڑکی کو اس کے بھائی کا پتہ جاننے کے لیے نہیں بلوایا تھا اب جا کے وہ اپنے گھر میں خود ہی بتا دے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایسے زیادہ اچھی لگتی ہے ریہان اپنے آپ کو سنبھالو تم دیکھو تمہارے لیے لے کر آیا ہوں چلو آؤ پتنگ تو تم یوں لے کر آئے ہو جیسے ہمارے بیچ سب نورمل ہے پتنگ نہیں اڑا سکتے کیا ہاں میرے لیے کیا صرف آج ایک دن کے لیے نورمل انسانوں کی طرح بیو کر سکتے ہیں ہاں آؤ چلو اپنے ماضی کو بھلاتے ہیں صرف ہم دونوں ساتھ صرف آج کے دن آ جاؤ چلو تمہیں اسے ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے نا اور جب میں کہوں گا اسے چھوڑ دو تو چھوڑ دینا اور اس طرح پتنگ خود ہی ہوا میں اڑھنے لگ جائے گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے کہاں سے پکڑوں یہاں سے ہاں یہاں سے ہاں چلو تم پیچھے ہو جاؤ ایسے ہاں ہاں چلو تم ایسا ایسا پیچھے جاؤ ٹھیک ہے اور پیچھے ہاں ہاں اور 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 اب یہ ارجائے گی کیا ہاں 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 جب میں کہوں گا تو چھوڑ دینا ٹھیک ہے تین دو ایک چھوڑو چھوڑ دوں میں ہاں چھوڑو چھوڑو جلدیو ہاں آؤ پکڑو اسے جلدی سا جلدی ان آپ اسے کیسے اڑھاؤں گی میں اسے اسے اپنی طرف کھینچو اور پھر واپس سے اڑھ دو سمجھو کہ تم ہی یہ پتاں کو تم نے تو بہت جلدی پتاں گوڑانا سکت لیا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آری گرنے لگی اب میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے لگ رہی ہے نا اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم دونوں جانے دیتے ہیں میران کیا کر رہا تم باتاں گئے جانے دیا اسے جیسا تم چاہتی تھی موسیقی کچھ پتا چلا کیا ابھی تک نہیں رہوڑ سکے اور اگر ویسے بھی میران کو پتا چلا کہ تم نے اس کی لوکیشن بتائی ہے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا فیراد بتاؤ مجھے کوئی بری خبر ہے کیا بلکل بھی نہیں ہمارے لوگوں کو کچھ سراغ مل گئے ہیں میران کا یا پھر گونل کا میران اُرفہ سٹی میں سلطانہ اپنے آپ کو سنبھال لو تمہاری بیٹی تمہیں واپس لاکر دوں گی میران نے ریان کو واپس نہ کیا تو اس شادلو خاندان کی لڑکی کا تو پتا نہیں لیکن آج اس گھر میں تمہاری بیٹی اپنی ماں کے پاس ضرور واپس آئی فیراد تم اپنے لوگوں کو کہو کہ مجھے اس کی لوکیشن سینڈ کرے میں جا رہی ہوں اور تمہیں ہی رکھو ایسا کیسے ہو سکتا آپ اکیلے نہیں جائیں گی میں بھی ساتھ چلوں گا فیراد تم نے اسی گھر کے فرد ہو اگر مجھے امیران کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری تم پر آئید ہوتی ہے اللہ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو کچھ نہیں ہوگا دادی جان یہ تم نے کیا کیا میران کا پتہ تم نے کیوں بتایا ان کو آپ فکر نہ کریں امی میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا گونل کا اس گھر میں واپس آنا بہت ضروری ہے نہیں نہیں اب میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا نہ تو آزاد کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی ان لوگوں کا جنہیں اسے ڈھونڈنے بھیجا تھا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہو تم عزیزہ کے پاس اس کے پاس جا کر کیا کرو گے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ عزیزہ نہیں جہان ابھی تم اس عورت سے واقف نہیں ہو اس کے پاس نہیں جاؤ گے تم ہاں بلکل نہیں جاتا ہوں آپ اور بھائی ذرا ایک بات تو بتائیں یہ میں آخر کس گناہ کی قیمت چکا رہا ہوں حد میرا اپنی حد پار نہیں کر رہا ہوں بابا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا اس کا کوئی نہ کوئی تعلق بھائی سے ضرور ہے اور آپ اسے چھپا رہے ہیں کیونکہ جب یارن کا رشتہ اسے دے رہے تھے تو وہ مان جاتے ریان ہی کیوں کیونکہ ان کا کوئی تعلق بھائی سے ضرور ہے میں چھپ نہیں رہوں گا کیونکہ اگر آپ لوگ مجھے سچ نہیں بتا رہے تو میں عزیزہ سے پوچھوں گا اور اس معاملے کو یہ ہی ختم کر دوں گا امی امی یارن یارن امی یارن یارن میری بیٹی کیا ہو گیا تمہیں دادا کیا ہو گیا تمہیں کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے میں بہت ڈھڑی ہوئی ہوں مجھے کھڑ کر لیا تھا کیا کس نے تمہیں کھڑ کیا یہ کیا کری ہو تمہا عزیزہ عزیزہ نے یہ تم کیا کر رہی ہو کہاں سے لے کے گئی وہ تم کو میں بس ڈھڑ پہ گئی تھی صرف وہاں سے مجھے کھار میں زبادستی پٹھا کر لے گئے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان حالات میں تم اکیلی گھر سے باہر گئی کیوں کیا تم نہیں جانتی ہم پہلے ہی کتنے پریشان ہیں جہاں تمہارا دادا زندہ نہ تھی تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا میرے وہ مجھے اس بہار ہی پڑ لے گئی تھی پھر وہاں پر چھوڑ دیا مجھے میں وہاں سے پیدل چل کر آئی ہوں بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے اس نے تو حد پار کر دیا ہم کتنا پرداشت کریں اس عورت کی نزدیک تو کسی کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں اب وہ ہماری اولاد کو تکلیف دے رہی ہے دادا جان پلیز کچھ کریں بدلہ لینا ہوگا آپ کو ایزی ہو جاؤ میری بچی ایزی ہو جاؤ اگر عزیزہ نے اگوا کر لیا تھا تو پھر اس نے چھوڑ کیوں دیا تمہیں کیونکہ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ معصوم ہوں میں اس کو بتائے کہ میں آپ کے سب سے لڑ لی ہوں وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتی ہے اسی لئے اس نے مجھے کٹنیپ کیا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا کر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے دادا جان میری زندگی غطرے میں ہے میں آپ کو امی کو اپو کو دیکھے بغیر دور کیسے رہ پاؤں گی میں آپ کے بینا کچھ نہیں ہوں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخری عزیزہ ہم سے چاہتی کیا ہے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے ہمیں آپ کی بیٹی کو تو گھر میں لاکر سب سے بڑا غلط قدم تو اسی دن اٹھا لیا تھا ہم نے ہاندان تمہیں تو بس ہیلو خزر صاحب کیا ہوا ہے کچھ کام ہے خزر ہم جا رہے ہیں کیا بے وکوف مت بنو بے وکوف نہیں ہوں ویسے بھی اس سے ماں کے سب کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹ رہے ہو پیچھے نہیں ہٹ رہا بس اپنی غلطیوں کو صدا رہا ہوں دادی جان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی ڈڑھتا نہیں ہوں تمہاری دادی سے اور ویسے بھی وہ میرا کچھ نہیں کر سکتی اب دیکھ لو میں نے کیا کیا ہے تمہیں تمہارے ہی گھر سے کیٹنیپ کر کے لے گھر آ گیا پیر چھوڑ میں میران کی طرح بلکل بھی نہیں ہوں دوسروں کو احساس کرتا ہوں میران کی طرح بیہیس نہیں ہوں موسیقی 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 تمہیں پتہ یہ کیا ہے کیا ہے وشٹری وشٹری ہے یہ ذرا سوچو ریان بارہ ہزار سالوں سے لوگوں نے یہاں کیا کیا منتیں مانگی ہوں گے اور نا جانے کیا دعائیں کیوں گے کیوں نہ ہم بھی ایک وش کریں چلو کرتے ہیں کیسے کریں گے میران کیا ہے یہ ہم اپنی وش کو دل میں رکھ کر ان پتھروں کو بتائیں گے اور پھر انہیں یہاں اس درک کے پاس رکھ دیں گیا یہ کیسے وش کرنا ہوا یہ ہمارے سیکٹرٹ نہیں رکھ سکتے گیا اچھا چکے کرتے ہیں پھر موسیقی 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 تم نے کیا وشکیا میں بھی تب ہی بتاؤں گا تمہیں محمود آج جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے تو کیا تم تیار ہو جی بیگم صاحب آپ پادیشان نہ ہو میں تیار ہوں شیطم نے اچھا نہیں کیا میران اس کا حساب دینا ہوگا اب بہت ہو گیا میران آج بہ رہوں گا یا تم فون میرا فون تم نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا آزاد تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا میراات کو حاصل کرنے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اگر میران نے ریان کو واپس نہ کیا تو اگر انہوں نے ہماری بیٹی کو واپس نہ کیا تو ہمارا کیا ہوگا آزاد آیا اور میری بیٹی کو لے گیا گونل کل راست سے اس کے قبضے میں ہے وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا تم ابھی تک یہاں کر کیا رہے ہو تم اپنی بڑی امی کے ساتھ کیوں نہیں گئے ہمارے لوگ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں گونل کو ڈھونڈ کر نکال لیں گے بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا میں جانتی ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں لیکن آزاد برا نہیں ہے وہ کچھ کلک نہیں کرے گا تمہیں کیا پتا اس کے بارے میں تم کیوں اس کی وقالت کر رہی ہو میں جانتی ہوں اسے ہلو مجھے آ کر بچالو میں نے شاہد آزاد کو قتل کر دیا ہے تم یہ کیا کہہ رہی ہو تم ٹھیک ہو پلیز فرات اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے پلیز فور ہے نا اور مجھے یہاں سے لے جاؤ کون ہے کیا گونل کا پتہ چل گیا نہیں بزنس سے تعلق تم کس بزنس کی بات کر رہے ہو تم ایسے حالات میں بزنس کیسے کر سکتے ہو میری بیٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کین کریں بہت ضروری ہے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا جیک ہے امی میں بھی آتا ہوں رات یہ کون سی جگہ ہے یہ جگہ گوپلے کی تپا ہے اس جگہ نے دنیا کی ہسٹری بادل دی کیا مطلب دنیا کی ہسٹری بادل دی بتاتا ہوں یہ جگہ بہت قدیم ہے یہ انسانوں نے پہلی دفعہ سٹرکچرز بنایا سوچو پیرامیٹ سے بھی زیادہ اوڑ سٹرکچر اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس جگہ کو دیکھو بہت خوبصورت ہے ہاں بلکل اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یہی بزا کرتے تھے یعنی انسان نے اپنا گھر یہی بنایا تھا اور اسی جگہ سے کیا اپنی کھیتی باڑی کا آغاز بھی مطلب یہ تو بیونڈ ٹائم ہے سمجھو دنیا کا آغاز یہی سے ہوا میں چاہتا تھا یہ پتھر اس بات کی گواہی تھے کس بات کی ہماری ریان اور میران کی گواہی ریان میران تمہاری باری میران کیا کر رہے ہو تم چلو نا اب تمہاری باری ہے میران ریان تم نے کہا تھا نا پتھروں کو بھی یاد رہتا ہے بلکل ٹھیک دیکھو نظر ہماری کتنی پرانی یادیں تازہ کروا دی ہیں اب تو تمہیں دیکھ بھی لیا ہے انہوں نے اور سن بھی لیا ہے تمہاری آواز کو میری آواز کو ہماری آواز کو اور بلکل نہیں بھولیں گے ہمیں ہم مر بھی جائیں گے تب بھی پتھر ہماری آواز کو یاد رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاش کہ ہمارے بیچ کچھ نہ بگڑا ہوتا کاش لیکن اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ جگہ زمین کے اندر تھی ایک عرصے تک اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور پھر اس بھی ڈسکور کیا گیا انسان چاہے تو کسی بھی چیز کو دوبارہ ڈسکور کر سکتا ہے ریپیئر کیا جا سکتا ہے اور دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے تم نے پلیننگ قراب کر کے غلطی کی ویسے اگر یہ پلین نہیں بھی ہوتا پھر بھی بیران میرے پاس نہیں آتا اور نہ ہی محبت مل سکتی ہم وہ لوگ ہیں جن کو محبت چھیننا پڑتی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکے یہاں ہر کوئی اپنی محبت کی خاطر دوسرے کی زندگی داؤ پر لگا رہا ہے اب دیکھو تم کس حال پر بہنچ گئے یہی ڈیفرنس ہے ہم دونوں میں کہ تم بیران کو تکلیف نہیں دے سکتے اور میں تو بیران کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اور کسی کی جان بھی لیے سکتی ہوں گونر مرات تم ٹھیک تو ہو نا یہاں کیا ہوا ہے مرات ابھی پلیز یہ ساں مک پوچھو تمہیں بات میں سب سمجھا دوں گی چلو یہاں سے ہم آزاد کو یہاں ایسے نہیں چھوڑ سکتے میرے ٹھیک نہیں ہو گونر میران میرا ہاتھ چھوڑو پلیز نہیں چھوڑوں گا تم نے خود اپنا ہاتھ دیا ہے آپ کیوں چھوڑ با رہیا ہاتھ چھوڑو اور اس ہاتھ کو اب میں تاب ہی بکڑوں گی جب مجھے تم پر بھروسہ ہوگا گونرل بھی تمہاری ترہا سوچتی ہے کیا وہ الگ ہونا چاہتی ہے تم سے موسیقا موسیقا موسیقی میران دادی جان دشمنوں کی وجہ سے کیا یہ ذلت ہمارے حصے میں نہیں آئی ریان میری دشمن نہیں ہے دادی جان اچھا تو پھر گونل میں نے آپ کو بتایا تھا گونل کو طلاق دے دوں گا میران میرا آخری فیصلہ ہے دادی جان اچھا تو تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے مطلب سارے مسئل کی وجہ گونل کو ڈیوورس دینا ہے تمہاری وجہ سے آج اسلام میں خاندان کی لڑکی کی جان اور عزت دعو پر لگی ہے اس ملعون آزاد شادلوں نے گونل کو کٹنیپ پر لیا ہے کیا؟ اگر تم نے ریان کو واپس نہ کیا تو وہ گونل کے ساتھ وہی سب پہلے گا جو تم نے اس کے ساتھ کیا گونل کو چھوڑنے کے لیے ریان کی واپسی کی شرطہ کیے ہیں گونل تمہاری عزت ہے تمہاری قانونی بیوی ہے تمہاری چچزاد اور اسلانوے خاندان سے ہے اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے میران یا تو ریان کو واپس کر کے گونل کو چھوڑوالا یا پھر گونل کو اس کی پامال شدہ ناموز کے ساتھ زندہ درگور کردو میران بیان بابا آپ دور رہو بابا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے میران اب بھی وقت ہے سمل جاؤ اور سنو میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں تم اپنی بیوی کو آ کر لے کر جاؤ اور آئندہ ریان سے کوئی کانٹیک نہیں کرنا ریان کو مجھ سے کوئی بھی لے کر جا سکتا بابا تم خوتے کانو بابا مت کرو میرے ساتھ دوبارہ ایساں مت کرو اب میرا سپر ختم ہو رہا ہے میران کہیں ایسان آؤ میں تمہیں قتل کر دوں بابا رک جائیں پلیس جیسے تم نے میری بہو کو قتل کیا اب میرے پوتے کو قتل کرنا چاہتے ہو ہاں اور کتنا خون بہا ہو گیا ہمارے خاندان کا میں اس خون کا بدل بھی ابھی لے لیتا ہوں دادی شاہد میران ایسا نہیں کرو میں نے کسی کا خون نہیں کیا سمجھے تم کس طرح کی عورت اولاں کتنے چھوٹ بولتی ہو تم تمہارے اندر تھوڑا سا بھی زمیر باقی نہیں رہا ہے تم نے چھوٹ بول بول کے اپنے ہی پوتے کو کس حال پر پہنچا دیا ہے اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا اللہ نے ایک یتیم کو تمہارے سپورت کیا تمہیں امانت دی لیکن تم نے یہ کیا کیا دیکھو دیکھو اس کی حالت کو میں تو میران کا جانی تشمن ہوں لیکن پھر بھی پھر بھی مجھے اس پر رحم آتا ہے بہت افسوس ہے تم پر عزیزہ خانم افسوس ہے تم پر بس بند کرو اپنی یہ فضول بکواس خزر لے جاؤ اپنی بیٹی کو یہاں سے اور گونل کو واپس لے کر آؤ یاد رکھنا تم اس کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہرگز نہیں بہنسی چاہیے ورنہ اس شادلو حویلی کو جہنم بنا دوں گی میں ریان کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا میری بیٹی کا نام مت لو ورنہ مجھے برا کوئی نہیں ہوگا دیکھو میری نفرت میں مزید اضافہ مت کرو خزر شادلو میری ماں کو مجھ سے چھین لیا تم نے اب میں تمہیں ریان نہیں دوں گا واپس کتنی بار گا ہوں کہ میں نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا لیکن یہ بات تمہاری سامن میں نہیں آ رہی مجھے قاتل پناہ کر نہیں چھوڑو گے ریان مجھ جاؤ مجھ جاؤ پلیز بچھ جاؤ پلیز بچھ جاؤ ریان میران ہرچو میرے سامنے سے میں بابا کے ساتھ واپس جاؤ گیا ریان پلیز بچھ جاؤ ایسا نہیں کرو میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر میں جانا چاہوں گے تو جانے دوگے تم مجھے میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں میں جا رہی ہوں میران میں جانتا ہوں تم نے فیصلہ میرے لیے کیا جانتا ہوں میں جانتا ہوں تم نے فیصلہ میرے لیے کیا ریان 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 گونال میری بیٹی میری بیٹی تم ٹھیک ہو کچھ ہوا تو نہیں چلو چلو انتر چلو بیٹا آئیے چلو میری بیٹی بیٹا گونال میری بیٹی چھیک تہو نا تم اسے تب کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا آخر کچھ تو بولو تمہیں میری بیٹی کہاں سے ملی بتاؤ اس آزاد نے میری بیٹی کو کہاں چھپا رکھا تھا امی میدے کھولی بارتی ہے کیا آزاد گونال مر تو نہیں گیا فیلال نہیں پتا لیکن پتا چل جائے گا انشاءاللہ مر گیا ہوگا اگر آزاد آپ بھی زندہ ہے تو میں اس کے برنے کی دعا کروں گی آزاد نے مجھ سے سبردستی کرنے کی کوشش کی ہی کیا کہہ رہی ہے آزاد نے اس کے ساتھ سبردستی کرنے کی کوشش کی چھپ کرو تم میں نے اس لئے گولی چلائی تھا کہ جو کچھ ریان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہو امی میں یہ بلکل برداشت نہیں کر سکتی کہ میران کے علاوہ کوئی اور مجھے ہاتھ لگائے اور ایسا ہوا تو میں اپنی جان لے لگی ایسا نہیں ہو سکتا ہاں میں مانتی ریان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب غلط ہے اور میں آزاد کو بھی جانتی ہوں وہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جھوڑ بول رہی ہیں مو پن کرو سلطانہ میڈم تم اس کی حمایت کیوں کر رہی ہو آخر تم آزاد کے بارے میں جانتی کیا ہو آخر تم اس کی حمایت کیوں کر رہی ہو اس کی وجہ کیا ہے کیا تمہیں میری بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی اٹھو میری بیٹی چلو یاسر امین ایلیف رکو بیٹا رکو امین چلو آؤ میری ساتھ بیٹا پریشان مت ہو دیکھو وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھی بس اسی وجہ سے اسے غصہ آ گیا اور کوئی بات نہیں سبر کرو چلو میرا بیٹا غصہ نہیں کرو ٹھیک ہے میران سنبھالو خود کو چلی گئی وہ پھر سے چلی گئی تا دیشان میرے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل گئی رہا ہے دوبارہ اسے مجھ سے دور کر دیا گیا مجھے جانا ہے اس کے پاس مجھے اس کو روکنا ہوگا میران رکو میران میرے بچے رکو تم اس کو ایسے نہیں روک سکتے وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے تم پریشان مت ہو وہ اپنی مرضی سے گئی ہے سنبھالو خود کو مجھے دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا اس لیے چلی گئی میں تمہاری کی حفیت کو سمجھ سکتی لیکن تم اس کو ایسے نہیں روک سکتے اگر تم ایسے گئے تو خیزر شادلو اس کو تمہارے پاس نہیں آنے دے گا آپ نے اس کو یہاں بلائیا تھا نا ہاں اس کو آپ نے انفارم کیا تھا دادی جان آخر کیوں بلائیا اس شخص کو آپ نے یہاں پر اگر آپ اس کو نہ بلاتی تو کوئی حل نکل آتا کچھ کر لیتا کوئی راستہ نکال لیتا مجبور تھی میں بات سمجھنے کی کوشش کرو ایک طرف تم دوسری طرف میری پوتی گونل ابھی تک ان کے پاس ہے وہ واپس آئے گی ضرور آئے گی جارین نے سب کو بتایا ہے کہ تم وہاں اپنی برسی سے گئی ہو اور آپ کیا سوچتے ہیں بابا مجھے تو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تم ایسا کبھی نہیں کروکی اللہ تو خیریت سے میرے بچے کو واپس لیا اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے کال کیوں کی ہے شہریار تم یہ بتاؤ آزاد کا کچھ پتا چلا عزیزہ کے بارے میں بتاؤ دیکھو شہریار مجھے اچھی نیوز دینا بہت بری نیوز ہے بیگم صاحبہ آپ کو بتایا یہاں کیا ہوا یہاں ہر طرف آگ لگی ہے اور سب لوگ بہت پریشان ہیں آزاد نے وہ کرنے کی کوشش کی جو سوچ بھی نہیں سکتے کھل کے بولو شہریار ایسا پہ کیا کرتی آزاد نے گونل کے ساتھ سبردستی کرنے کی کوشش کی مو سنبھال کے بات کرو میرا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا سمجھیں سچ کیا رہی ہوں آپ سے اور گونل نے آزاد کو گولی بھی مار دی کیا ہلو آزاد میرا بچ آزاد آزاد ہم دول کی میں دی آزاؤ آزがとう ہندان ہندان کیا ہوا quéا ہوا ہندان آزاد ہمارا بیٹا مر گیا ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا جا کہ رہیو یہ شبر کرو امی کی ہوئے بیٹے کی وجہ سے وہ آئے آتے لئے میرے بیٹے کے آپ کی وجہ سے کونال نے آزاد کو کولی بار دی صرف آپ کی وجہ سے میرا بچہ آمی آزاد 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 بھائی بابا 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 بھائی آکے بابا آزاد آزاد میرا بیٹا میرا اکنی زیادہ آزاد یہ زخمی ہے خون بہنا ہے آزاد آزاد میری بیٹے موچ پر گولی دو دن نے چلائی اس بطال لکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈاکٹر کو نہیں بلا دیتے ہیں جان لے چلو اسے اپنے کمیرے ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے آو آزاد 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 میرا بیٹا مجھے پتا ہے ریان پتا ہے ریان تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور بہت زیادہ کرتی ہو تم نے سب میرے لئے کیا ریان تھا کہ مجھے دو چیزوں کے بیٹ چوز نہ کرنا پڑے گی لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ریان نہیں ہو رہا مجھ سے برداشت نہیں میں اندر سے جیل رہا ہوں اس وقت میرے اندر نہیں میں ریان کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا کیوں میرے اللہ رویان رویان کیوں اللہ کیوں آخر کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا میرے اللہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا پھر اچانک میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ٹھیک ہے اسماعیل ہاں ٹھیک ہے بیگم صاحبہ میران صاحب کو یہ گوڈ نیوز بتاؤ گے گونل صاحبہ واپس آگئی تم دخل مت دو میمود میں اپنے پوتے کی ساتھ چاہوں گا تم ہمیں فالو کرتے رہنا جو حکم آپ کا بیگم صاحبہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا تمہاری عذیت کو سمجھ سکتی لیکن اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے دل کو پتھر کی طرح مضبوط کرنے میں نے تمہیں کہا تھا کہ دل اور دماغ کے بیچ ہر کس نے کہا تھا کہا تھا کہا تھا تم نے اپنا پی دل چلایا اور ہمارا بھی اگر وہ لڑکی خود اپنے باپ کے ساتھ نہ جاتی تو تم اس کو اس کے باپ کے پاس پھر بھی بھیج دیتے گونل کو ان لوگوں کے پاس تو کسی قیمت پر نہیں رہنے دیتے کیا آپ نہیں جانتے میں اپنے انکل کی امانت کو کیا ان لوگوں کے پاس رہنے دیتا دادی جان لیکن ریان کو بھی واپس نہ کرتا میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا میں دادی جان لیکن اس نے میرے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی دادی جان گونل کے لیے میرے لیے اور اس آزاد کے لیے مجھے چھوڑ گئی چلی گئی وہ اس کے لیے چلی گئی جانتی ہوں تمہارے دل کی حالت لیکن وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے بیٹا تم اس کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکوگے ملان تم اپنے ماں باپ کے قبروں پر کس مو سے جاؤ گے وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے دشمن کی نہیں دادی جان آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہی ہیں ریان میری دشمن نہیں ہے دادی وہ خزر شاہ دولو میرا دشمن ہے دادی ریان نہیں ہے آپ آپ ریلاکس ہو جاتا تھا امی مجھے باف کر دیں گے امی کو میرے دل کا پتا ہے چاہے وہ مجھ سے اتنی دور کیوں نہ ہو لیکن وہ مجھے جانتی ہے میری دل کو جانتی ہے میری امی جانتی ہے میں نے تمہاری ایسی پرورش تو نہیں کی تم اپنے دشمن کی سامنے گھٹنے کیسے ٹھیک سکتے ہیں اس لڑکی سے کہنا پڑے گا تمہیں تمہیں اپنے دل پہ پتھا رکھ کے ریان سے یہ سب کچھ کہنا ہی ہوگا تمہیں کہنا ہی ہوگا میری بات کو سمجھ رہے ہو نا تم میں نہیں بھول پا رہا ہوں نہیں بھول پا رہا ہوں میں میرے بس میں نہیں ہے کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا میں نے جب پہلی دفعہ ریان کو دیکھا تھا تب سے میرا دل اس کیلئی نرم ہو گیا تھا اور جب تک میں زندہ و محبت باقی رہے گی ہمیشہ باقی رہے گی ہمیشہ رہے گی ہمیشہ ہمیشہ اچھا تو تم اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہو عزیزہ اسلان بے اس کھیل کو اور بھی دلچسپ بنا دے گی اس کھیل میں اب تمہاری محبت بے شامل ہوگی چلو اب یہاں سے موسیقی 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 کبھی ایک دوسرے کو میاں بیوی کی طرح نہیں سمجھا ہم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہیں گئے ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا کوئی تعلق نہیں رہا یہ نکاز صرف دادی جان چاہتی تھی اس لئے میں نے کیا گونل میری بیوی نہیں ہے ریان اور کبھی ہو بھی نہیں سکے گی ریان بیٹی تم ٹھیک ہو نا شکر ہے آزاد تم صحیح سلامت گھر واپس آگئے گولی صرف چھوکر گزر گئی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے اس نے ہمارا کوئی پڑا امتحان نہیں لیا جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بابا میرا بیٹا صحیح سلامت ہے یہ ایک آفی ہے میرے لیے صرف ان کے بیٹی کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا گونل نے میرے بیٹے پہ گولی چلائی اور اسے اس حال میں پہنچایا اب عزیزہ کا کچھ پتہ نہیں وہ کیا کرے گی انتقام کی آگ میں ایک دن خود بھی جل جائے گی آزاد بیٹا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تم پلیز ریسٹ کرو کون سا ریسٹ کریں سارا سکون تو چھین لیا ہے تم لوگوں نے بیٹا بیٹا تم ٹھیک ہو نا کہیں در تو نہیں ہو رہا good بھابی بھائی کہاں گئے نہیں پتہ مجھے کب سے کال کر رہی ہوں لیکن ان کا نمبر آف ہے ہندان 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 رکو رکو تو سہی ہندان میری بات سونو ہمارا بیٹا بلکل ٹھیک ہے پھر کیوں پریشانو میں نے خود پہ بہت مشکل سے کنٹرول کیا ہے جہان ہمارا بیٹا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہندان کیا مطلب بتاؤ مجھے کیوں مشکل سے کنٹرول کیا ہے ہندان سب ٹھیک تو ہے نا کس بات کی پریشانی ہے تمہیں بتاؤ مجھے ہندان بابا میں کنفیوز ہو میری سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں اسلان بے کی بہو گونل سب کو یہی بتا رہی ہے کہ آزاد نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اس لیے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے آزاد پہ گھولی جلائی کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اسلان بے والے ایسا ہی ہیں وہ کوئی بھی غٹیا حرکت کر سکتے ہیں ایسے الزامات ان کے لیے معمولی بات ہیں یہ گونل جھوٹ بول رہی ہے کیسا الزام لگائے ہم پر آزاد ہرگز ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہے دیکھیں بابا اگر واقع اس لڑکی نے یہی ساتھ کچھ بتایا ہے اور یہ بات عزیزہ تک پہنچی تو وہ ضرور یہاں آ کر ہنگامہ کرے گی وہ یہ نہیں مانے گی کہ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی پھر کیا کریں گے ہندھر ایک بات بتاؤ مجھے تم وہ لڑکی یہ الزام لگا رہی ہے تمہیں کس نے بتایا میں جانتی ہوں بابا وہ لوگ ہمارے بچوں کی جان کے دشپن بنے ہوئے ہیں اس لیے خبر رکھنی پڑتی ہے اب بس کر امی کیونکہ اس بات کا تعلق ہم سب سے ہے ماف کیجے گا مجھے مگر میں دادا سے کچھ نہیں چھپا سکتی ہوں دادا امی نے اسلام بہویلی میں مقبر چھوڑا ہوا ہے ہندان تمہارا دماغ تو شیطان کی طرح چلتا ہے دوسروں کی چالیں چلنے سے پہلے ہی اپنی چالیں بنا لیتی ہوں اصل میں بابا دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو ہمیں دشمن پہ نظر رکھنی پڑے گی کیوں اس بار بلکل صحیح ہو تم یہ سب غلط ہے ہندان ایسا ہمارے ہندان میں کبھی نہیں ہوا ہے ہمارے لئے کیا صحیح اور کیا غلط یہ بات پر تم سے بہتر جانتی ہو زیرا اس لئے تم تو خاموشی رہو ریان میری بچی کیسی ہو تم اللہ کا لاک لاک شکر ہے تم ٹھیک ہو کیا ہوا تھا مجھے بتائیں عزیزہ اسلان بے میران مجھے کہا لیکھر کے آیا ہے وہ جانتی تھی اور وہ وہاں پر پہنچ گئی بتائیں مجھے آزاد بھائی کو نقصان تو نہیں پہنچا ہے ٹھیک ہے انجان مند کے کیوں پوچھ رہی ہو تمہاری وجہ سے یہ تو گولی لگیا اس کو کیا گولی لگیا کیا ہوا ہے آزاد بھائی کو ہاں وہ ٹھیک ہے اپنے روم میں آزاد کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ریان تم واپس آگئی آپ ٹھیک تو ہے نا یہ سب کچھ کیسے ہوا آزاد بھائی ٹھیک ہوں میں کچھ نہیں ہوا اور تمہیں دیکھ کر میں اب اور اچھا فیل کر رہا ہوں تمہارا شکریہ تم کیسی ہو میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی آزاد بھائی جانتا ہوں میں جانتا ہوں تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتی اور یہاں کیسے آئیں مطلب میران نے گونال کو چوس کیا اور تمہیں جانے دیا میں نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ فیصلہ لے میرے لیے خود ہی واپس آگئی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی ایک نقصان پہنچے ریان ازاد بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں بہت کچھ کیا ہے میرے لیے ہر چیز کو قبول کیا ہے سب کیا کیس کریں ریان ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو لیکن کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا جو سمجھنا تھا میں نے سمجھ لیا اب دیکھو تم مجھے دوبارہ بھائی کہہ رہی ہو بھلا دیا مجھے بھائی юда بھائی this آخر تم گھر آ ہی گئے میران لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تمہاری وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے شادولوں کے بیٹے نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا تھا تم واپس نہیں آئے اسی لیے انہوں نے وہی سلوک میری بیٹی کے ساتھ کیا جو تم نے ریان کے ساتھ کیا تھا تمہیں کیا کہہ رہی ہے گونل ٹھیک تو ہے نا بہت دیر ہو گئی عزیزہ خانم جو کام ہمیں کرنا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا گونل نے اپنی چاند بچانے کے لیے آزاد کو گولی مار گئی یہ کیا ہو رہا ہے فیرات آزاد مر گیا ہے کیا نہیں وہ بھی زندہ ہے اچھی بات ہے بہت جلد اس سب کا حساب میں خود لوں گا اس سے میری بیٹی نے یہ سب صرف اپنے لیے نہیں کیا میران صاحب تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے کیا ہے فیرات گونل کہاں پر ہیں اپنے کمرے میں جس خاندان کے نام کی حفاظت آپ نہیں کر سکے اس کے لیے کیا میران جب تک تمہارا پیار میرے ساتھ ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے اور تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ میں کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی میران وقت آنے پر میں قاتل بھی بن سکتی ہوں اور اس لیے میں نے اپنی حضت بچانے کے لیے آزاد پر گولی چلا دی آزاد آزاد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم نے اپنی موت کا فیصلہ خود سنایا ہے اب مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اب تم میرے پاس ہو ہے نا میران مجھے بچانے کے لیے تم آ گئے ہو نا گونال میری وجہ سے اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچتا تو میں برداشت نہیں کرتا اب تم یہاں ہو گھر پہ ہو اور میں بہت خوش ہوں لیکن گونال میں واپس نہیں آیا مریان چلی گئی کسی کو نقصان نہ پہنچے اس لیے اس نے مجھے چوز کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اگر وہ موقع دیتی تو مریان کو ہرگز نہ چھوڑتا میں لیکن تمہیں بھی اس یکس کے بعد کبھی نہ رہنے دیتا میں مریان مریان تم جہاں رہے ہو آساد کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں اس سے گورل کا حساب لینے ہوگا اس نے ایسا کیوں کیا تم کس چیز کا حساب مانگو گے مریان اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تم شادولو خاندان سے کس چیز کا حساب لینے جا رہے ہو تم مریان فیرات مریان ذرا گھر والوں کے حالت تو دیکھو اور اس سے پہلے ذرا اپنی حالت تو دیکھو تم ہر چیز ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی محبت کے خاتے سب چیزوں کو برباد کر رہے ہو تم اپنی فیملی کو بھول رہے ہو مریان تم صرف پریشانیاں کھڑی کر رہے ہو ہر چیز ایک حد تک ہونی چاہیے حد تک کہ محبت بھی مریان تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا یہ سب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں رکنے کا کہہ رہا ہوں تم اپنے ساتھ اپنے خاندان کو نقصان پہنچا رہے ہو مطلب ہمیں تم نے ڈھونڈا ہاں دادی جان کو بھی تم نے بتایا میں نے بتایا تو تم نے بتایا ہاں میں نے کیونکہ مسئلہ گونال کی زندگی کا تھا ایک ذرا سے بھی غلطی گونال کو نقصان پہنچا سکتی تھی جو تم نے ریان کے ساتھ کیا وہی سب کچھ گونال کے ساتھ بھی وہ کر سکتے تھے تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے مران تم جہاں بھی جانا چاہتے ہو وہاں جا سکتے ہو اور تم بھی جانتے ہو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے تم کس چیز کا حساب مانگو گے شادلو خاندان سے کس چیز کا حساب لینے جا رہے ہو تم مران ہاں بولو نجی ٹھیک ہے اپنے بندوں کو جمع کرو میں آ رہا ہوں اسما میرا فون لے کراؤ تم صرف اپنے ہی گناہوں کی قیمت نہیں چکاؤ گے بلکہ اپنے پوتے پوتیوں کے گناہوں کی قیمت بھی چکاؤ گے نسو شکریہ اب تم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے پھر سے وہی بہانے ایک لڑکی کو قتل نہیں کر سکے اترے ہٹے 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 مردوں کے ہاں نسو شادلو تم یہاں پہ بھی آ گئے میں تمہیں وارننگ دینے آیا ہوں ریان کو اکیلا چھوڑ دو یہ ہی بہتر ہوگا تمہارے لیے نہ تم اس کو کوئی تکلیف دوگے اور نہ ہی ریان کو کوئی جھوٹی تسلی دے کر اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کروگے اور نہ ہی اس کے گھر کو اس کے لیے جہنم بناوگے نسو شادلو اگل ہو گئے ہو کیا اپنی چاند پیاری نہیں ہے ہمارے اتنی ہمت پڑ گئی ہے کہ میرا ہی سامنے آ کر مجھے ہی بتا رہا ہوں کہ مجھے کیا کرتا ہے سنو نسو میں تمہارے اس مہندی والی رات بنایا ہوئے پلین کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں تم اپنے بندوں کے ذریعے ریان کو کڈنیپ کروا کر اتل کروانا چاہتے تھے ہے نا کیا ہوا تمہارا پلین خراب ہو گیا میں نے تمہارا پلین خراب کر دیا نسو شادلو تمہیں رکنا ہوگا ریان کو اکیلا چھوڑنا ہوگا تمہیں اس گھر میں ریان کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہئے نسو شادلو تم پاگل تو نہیں ہوگئے کیا وقت پاس کر رہے ہو اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں مارے جاؤ دفاع ہو جاؤ نسو شادلو یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خضر اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا ہے تو ان آدمیوں کو خضر کے سامنے لے جاؤں گا تو اس کو تمہارے پلین کے بارے میں بتا دوں گا جو تم نے ریان کے لیے سوچا میت تمہیں مارنے سے پہلے تمہارے بیٹے کی موت کا مزا چکھا دوں گا آج کے بعد دوبارہ یہ ہاتھ کبھی ریان کی طرف نہیں بڑھنے چاہیے میری نگاہیں ہر وقت ریان کی حفاظت کریں گی تم سے یہ بات کبھی بھولنا مات تم تم مجھے تھمکی دے رہے ہو یہیں پہ مارے جاؤ گے میرے ہاتھ اسے مارو مجھے چلاو گولی لیکن یاد رکھنا تم بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے مت بھولنا کہ تمہارے ایک ایک قدم کی ایک ایک پلیننگ کی مجھے خبر ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ریان کے قریب بھی مت جانا نہ سو اور ہاں جا کے اپنے اس آزاد کو بھی بتا دینا کہ نہیں چھوڑوں گا اسے میں اپنی زندگی کی الٹی گنتی شروع کر دے وہ کیونکہ اسے اپنے کیے کا حساب بہت جلد دینا ہوگا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ضرور لوں گا میں یاد رکھنا موسیقی 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 آپ اس گھر میں آسلان میں خاندان کی بیگم اور میں شادلو خاندان کی میڈ بن کر آئی ہوں لیکن ہم دونوں اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے بس کر دو میری بیگ بس کر دو تم نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میں شادلو خاندان کو تباہ نہیں کر سکتی تم نے اپنا حق ادا کر دیا آپ بھی میری باہ ہیں اور باپ بھی ہیں میری لیے سب کچھ ہیں آپ کے لیے میری جان بھی قربان ہے میری آپ بھی میں نے چاہا کہ تم سے مل لو حسرت پوری کروں دیکھنے کی تمہیں تمہاری خوشپو محسوس کرنا چاہتی تھی حنیفہ پاپی تم نے بھی سنا ہوگا اس شادلو ملون نے میری پوتی کی زندگی برباد کرنے کی خوشش کی خوشے کی آگ میں چل رہی ہوں میں اس ملون نے گونل پہ حملہ کیا جانتی ہو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ ازاد ایسا کر سکتا ہے ابھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ کسی کو بھی دکھی نہیں کر سکتا وہ تو بہت رہن دل ہے یقین کرے ایسا نہیں کر سکتا خیریت تو ہے غنیفہ اب ہمارے دشمن تمہارے لیے فرشتہ بن گئے لگتا ہے تمہیں شادلو خاندان بہت پسند آ گیا ہے ایسا نہ کہیں آپی جو میں جانتی ہوں وہی بتایا ہے میں آپ کی بہن ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی ہاں ایک بہت اور آزاد کی ماں ہاندان آپ کی عویلی میں اس کا ایک مغبر ہے جس کا نام شہریار ہے کیا؟ ہاں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں وہ ساری خبریں ہاندان کو پہنچاتی ہے بہت خوب تو نسو کی بہوس سے بھی زیادہ قلمن نکلی اچھا تو مجھے ایسے نقصان پہنچائے گی جتنے چھوٹے لوگ اتنی چھوٹی سوچ عزیزہ اسلان بے کو کوئی نہیں ہرا سکتا حنیفہ تم اپنے آنکے کھلی رکھو ان کے دماغ میں پننے والی ہر ساسش کی تمہیں خبر ہونی چاہیے تم مجھے سالوں سے جیسے خبر دیتی رہیوں اسی طرح دیتی رہنا اس کا مطلب مجھے کچھ دن اور رہنا ہوگا ظاہرہ طور کہاں رہوگی حنیفہ ہمارا کام مکمل نہیں ہوا ہے ابھی انتقام لینا باقی ہے ہم تو اپنا انتقام لے چکے ہیں نا ابھی شاہ دولو خاندان کا ناب اب ڈوب چکا ہے آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں جیسا ہم نے چاہا بلکل ویسا ہی ہوا ہمارا دشمن سکون سے نہیں رہے گا لیکن ابھی بھی ایک جھت کے نیچے زندہ تو ہے نا ابھی تک سانس تو لے رہے ہیں نا اس کا مطلب انتقام پورا نہیں ہوا ابھی اسی لئے جب تک ان کی سانسیں نہیں رک جاتی تو مجھے خبر دیتی رہوگی ابھی ایک بات کہوں اب تو یہ بھی یاد نہیں مجھے کہ وہاں کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پر ان کے سارے کام کرتی تھی میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی کی محبت نہیں ڈالی ہمیشہ اپنے آپ کو ان سب سے دور رکھا میں نے وہاں پر جو کچھ بھی سنا اور دیکھا وہ سب آپ کو بتا دیا ابھی اور کیا آپ جانتی ہیں کہ ریان اس گھر کا خون نہیں ہے بلکہ اصل خون یارین ہے اصل سچا یہی تھی ابھی میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اب مجھے وہاں نہیں رہنا میں بس آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں مجھے اپنے ساتھ لے جائے یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم اس حویلی میں اور بھی رکھنا ہوگا میری بہن تم نے اتنے زال صبر سے گزار دی ہم دونوں نے اس انتقام کی قیمت چکائی ہے تم نے اپنی جوانی اور میں نے اپنے محمد کو دفن کیا میں نے اپنے محمد کا انتقام ریان سے لے لیا ہے لیکن ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہمارے خاندان کا انتقام نسو سے لیں گے ہم لوگ آبی چھے تم اب واپس جاؤ ضرورت پڑی تو کال کر کے بلالوں گی آبی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی جاری ہوں موسیقا موسیقا موسیقی کتنی خیزا ہے کتنی ہی وہارے گزر گئی مجھے تو یاد تک نہیں آپ ہی مجھے ابھی تک انتظار کرنے کا کہہ رہی ہے میں کروں گی کسی بھی انسان کے لیے اتنا انتظار کرنا آسان نہیں ہے آپ کے ایک لفظ کی خانت ہے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی میں برباد ہو گئی ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسا ہی سہی میں آپ کی بات مانوں گی اس حویلی میں واپس جاؤں گی لیکن آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا سب بدل جائے گا میران بیٹا کیا تمہیں یاد ہے بچپن میں تم ہمیشہ میرے ساتھ کافی پینا پسند کرتی تھی اب تم بڑے ہو گئے ہو آجو مل کر کافی پیتے آج مل کری پیتے آجو میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں اسمہ خالہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں یاد ہے آپ کو جب مجھے امی کی یاد آتی تھی میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا تھا اور آپ مجھے کہانیاں سناتی تھی کوئی بھی مجھے سمجھ نہیں پا رہا خالہ یہاں تک کہ فراد بھی نہیں سمجھ رہا مجھے بیٹا تمہیں اپنے آپ کو سمجھ لہا ہوگا میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا ہوں اسمہ خالہ میرے آساب جواب دے رہے ہیں دل کا برا حال ہے بہت غلط کیا ہے میں نے خالہ کیا تمہیں انتقام لینے پر افسوس ہو رہا ہے میں نے سب کچھ اپنی ماں کے لیے کیا لیکن مجھے نہیں پتا صحیح کیا یا خالت اس بات کا اطراف صرف میں آپ سے کر سکتا ہوں یا پھر اپنی ماں سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا میں کیسے نکالوں خود کوئی صورتحال سے خزر شادلو کہتا ہے اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بیٹا نہ کہتی اگر اس کو پتا چل جائے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تو وہ تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہ کر دی اسمہ خالہ خزر شادلو نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے اوپر سے سلطانہ آنٹی کی کہی ہوئی وہ بات ہیں اس کہانی میں کچھ نہ کچھ میسنگ ضرور ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھپایا گیا ہے مجھ سے میں بہت کنفیوز ہو چکا ہوں اسمہ خالے مجھے سمجھ نہیں آنا کہ میں کس پر یقین کروں لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں گے میں نے ریان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے مجھے اندر سے ملامت ہو رہی ہے اس کو اپنے بارے میں بتا بھی نہیں سکا نہ ہی اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا تھوڑا سا وقت گزار سکا میں میرا پیارا بیٹا میرا بچہ مجھے اندر سے بڑی زیادتی کی ہے جب سے ریان نے آ کر تم سے دو لفظ میٹھے کیا بول دیئے تب سے اپنی کیا حالت بنالی ہے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تم کیا مجھ سے بھی نہیں کرو گے میں ماں ہوں تمہاری ایک اچھی لڑکی سے تمہاری شادی ہو جاتی تو یہ سوچنا میری غلط ہی تھی تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی تم سے پیار کیا جائے تمہارا حق ہے تم بہت معصوب ہو تمہارا دل شیشے کی طرح صاف ہے جو لڑکی تم سے محبت ہی نہیں کرتی اس کے لئے خود کو تکلیف میں مت ڈالو تمہارے اس رویے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس طرح مونہ پھیرو مجھ سے بات کرو آزاد تم لوگ میری زندگی ہو دیکھنا وقت بدلے گا سب بدلے گا باسوقات ایسا ہوتا ہے کبھی انسان بدل جاتا ہے اور کبھی وقت لیکن یہ ہوتا ضرور ہے تمہارا ساتھ دینے اور تمہیں سمجھتے والے لوگ ایک دن تمہیں ضرور بلیں گے سب بدلے گا ہندان کیا ہوا آزاد کیسا ہے تم سے بات کی اس نے کچھ نہیں بولا وہ نہ وہ کھا رہے نہ بات کر رہے کیا بن گئی ہے میرے بچے کی زندگی جو گناہ کیا ہی نہیں اس کا الزام بھی لگا دیا اگر اس کو پتا چل گیا تو وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکے گا سمجھ ہی نہیں آرہا کیا ہوگا جہاں اس کی خاموشی دل چیر رہی ہے میرا بہت ڈڑ لگ رہا ہے مجھے اس خاموشی میں مجھے بہت بڑا دوفان نظر آرہا ہے ہندان دیکھو کتنے دنوں سے تم مسلسل ہوئے جا رہی ہو خدا کے لیے پلیز خود کو تکلیف مت دو میں اس طرح تمہیں دکھی اور پریشان نہیں دیکھ سکتا تم اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو اور میں تم دونوں کے لیے پریشان رہتا ہوں خود کو سنبھالو سنبھالو خود کو خدا نے چاہا تو سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جہاں بات کو سمجھو مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے آزاد کے خاموشی کوئی دوفان لے کے آئے گی کوئی حل نکالو کیسے بچائے آپ اس کو میں حفاظت کروں گا میں ایک باپ ہونے کے ناتے یہ مصیبت دور کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اسے پورا کروں گا کچھ نہیں ہونے دوں گا تم لوگوں کو تمہاری آنکھوں سے بہنے والے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا میں ان سب لوگوں سے ہمارا وقت ضرور بدلے گا اس کو بدلنا ہی ہوگا میں بدلوں گا اسے ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچانے والوں کو میں اس حال تک پہنچا دوں گا کہ وہ میرے بیٹے کا نام لیتے ہوئے بھی ڈریں گے ہندان بس تو میرا ساتھ تو ان کی طرح الزام لگا کے بھی نہیں خون بہا کے بھی نہیں حساب چکتا کروں گا ان کی سب سے قیمتی چیز کو حدف بنا کر سب سے قیمتی چیز کو سمجھیں خاندان مجھ پر بھروسہ رکھو جہان یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی قیمتی چیز ہوگی کیسے ہوگا یہ سب اور آزاد کو کیسے بچاؤگی عزیزہ اسلام بے کی پوتی ایلف کو شادلو خاندان کی بہو بناوں گا کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہو جہان اتنی بڑی بات سوچ لی تم نے موسیقی 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 ریان اچھاو ریان ملائکہ تم اس رائم پر یہاں کیا کر رہی ہو تمہارے لیے خبر ہے کیسی خبر ہے میران بھائی بہر گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اگر تم نہیں گئیں تو وہ آگر تمہیں لے جائیں گے کیا انہوں نے کہا ہے یہ لو تم خود دیکھ لو ریان اتنا سوچنے والی کیا بات ہے چلو اب تم اٹھ جاؤ وہ صبح صبح تم سے ملنے کے لیے آئے اور باہر گیٹ پر کھڑے ہیں سب کی نظریں اس وقت مجھ پر ہے کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا کسی بھی طرح سے واپس بھیجو یہاں سے ریان میران بھائی پاگل ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ایک اور بات اگر تم واقعی اس روم سے باہر نہیں گئیں تو میران بھائی پانچ منٹ میں اس روم میں آ جائیں گے انہیں انتظار مت کرواؤ سمجھ گئیں ریان اب اٹھ جاؤ چلو اب اٹھ بھی جاؤ اور جلدی سے ٹریس چینج کرو جلدی کرو کیا کریے تم یہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھچ جاؤ کیوں آئے ہو تم یہاں تمہیں کیا لگا کہ چھوڑ دوں گا تم اگر چلی گئی تو میں بھول جاؤں گا کیا تمہیں ہار مان لو آج تک جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے میری لئے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے تھا کوئی بھی میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے یہ اختیار میں سب سے واپس لے چکا ہوں ریان حتیٰ کہ تم سے بھی کیسے سارے فیصلے تم کرو گے آؤ میرے ساتھ میران کیا دوبارہ کڈنیپ کر رہا مجھے نہیں اس دفعہ کڈنیپ نہیں کر رہا تو میں اللہ کی اجازت صلی کر جا رہا ہوں اور واپس چھوڑ جاؤں گا وعدہ ہے میرا چلو بیٹھا کیا ہے یہ میران کیا کر رہا ہوں یا میران کچھ بتاؤ تو مجھے کچھت بولا میران کچھت بولا میران ہم جا کہا رہے ہیں بتاؤ تو سہی بیٹی 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 تو ہو نا آج تمہیں اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں تمہیں کچھ چاہیے کیا نہیں امی میں خوش رہنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ مجھ سے کیے گئے پرامس پورے کیے جائیں بس میران چاہیے خیریت ہے؟ اتنی صبح صبح خیریت تو ہے وکیل صاحب عزیزہ اسلان بے نے آپ تمہاری ڈوٹی کون سی عطالت میں لکوا دی وکیل صاحب میں ہاں گونل صاحبہ سے ملنا آیا ہوں میران صاحب نے ڈائیورس کے لیے پیپر جمع کروایا تھا اس لیے آپ کو ان ڈاکومنٹس پر سائن کرنے ہوں گے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈیورس کے پیپر سے کیا مطلب ہے تمہارا تم کہنا کیا چاہتے ہو شادی ختم کب تک ان پیپرز پر سائن کرنے ہیں یہ آپ کی مرضی بھر ہے آپ سائن کریں گی تو کاروائی سٹارٹ ہوگی بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کا شکریہ میں ڈاکومنٹس پڑھ کر آپ کو جلد ان فارم کر دوں گی جی ٹھیک ہے گونل تم کیا کہہ رہی ہو کیا تم ہوش میں نہیں ہو ایسا نہیں ہونے دوں گی میں یہ ڈیورس نہیں ہونے دوں گی سب ختم امی لیکن میری لیے نہیں ان لوگوں کے لیے ہے گل جلدی سے آجو بیٹا دیکھو تمہاری پسند کی چیز تیار ہے اتنی زدی ہے کہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں صرف میرے ہاتھ کے بنائے آلیف پسند ہے بلکل ٹھیک کہا اب خودی دیکھ لو میں نے اس کے لیے کتنے سارے بنائے تھے لیکن گل کو صرف تمہارے ہاتھ کا ہی پسند ہے چلو کوئی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے میڈم گل بھی تو ویسے اپنی آپی کی طرح ہی ہے نا ارے یہ لڑکی کہاں رہ گئی ملکہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ کہاں پر چھپ گئی ہے پتہ ہے نا جب تک وہ تمہیں پوری حویلی میں نہ گھومالے وہ باہر نہیں آئے گی میں نے اس کے لیے بڑا مزیددار کیک بنایا ہے اس کی خوشبو ہی اس کو لے آئے گی اور فیڈر بھی یہی ہے یہ دیکھیں اس کے بغیر کہیں نہیں جائے گی اور اگر وہ دور کہیں گئی بھی تو اس کو لینے کے لیے واپس آ جائے گی تم سب لوگ تو بہت خوش ہو کے نا ظاہر ہے تم لوگوں کو تو کوئی پریشانی ہی نہیں پریشان تو ہم لوگ ہیں اور کس وجہ سے ہے یہ سب جانتے ہیں ہے نا تم تو بہت خوش ہوگی نا سہرا کیونکہ یہاں پہ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں میں چاہے جتنا چیخو چلنا ہوں کوئی نہیں سنے گا اور تم دو آنسو بہا کر سب کی سمپتی لے لیتی ہو اور آخر کار اپنے بیٹی کو واپس بلا کر ہی دم لیا تم نے مجھے تو لگتا ہے شادی کی پلاننگ بھی کر لی ہوگی چلو مل کر میندی لگاتے ہیں اس کے بعد تمہاری بیٹی پھر بھاگ جائے گی کیونکہ ویسے بھی ہم سب اس عادت کے عادی ہو چکے ہیں ہاندان امی امی آپی کہیں بھی بھی نہیں ہے کیا مطلب نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے لو بھائی نکل گیا ازت کا جنازہ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ وہ بھاگ جائے گی ہاندان کون ہے ایسی دروازہ کون بچا رہا ہے چلو دیکھتے ہیں چلو 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 بہل نوے چلو ноود موسیقی دوبارہ ہی سویلی میں اپنے مانوس کا جم مت رکھنا تھا نا تمہیں تو پھر صبح صبح اپنی یہ مانوس شکل لے کے کیوں آ گئی ہو صرف ایک ہفتہ نہ سو کیوں مطلب ہے تمہارا عزیزہ صرف ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس حویلی میں داخل ہونے کیلئے تمہیں میری اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی میں تمہاری طرح بالکل بھی نہیں ہوں ویسے باہر سے آنے والوں کے میں تھوڑی بہت عزت تو ضرور دوں گی سیدھی سیدھی بات کرو آخر تم چاہتی کیا ہو ہاں تمہیں جو محلت دی تھی اس کا وقت ختم ہو چکا نہ سکتا قرض نہ چکانے کی وجہ سے تمہاری اس عظیم اور قیمتی حویلی پہ عزیزہ اسلانبے کو مکمل اختیار حاصل ہو جائے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا سب کچھ چھینگی اور یہ حویلی تمہارا سب کچھ ہے اور وہ وقت وہ وقت آ گیا نہ سن تمہارے لئے تمہارے خاندان کی دباہی کافی نہیں تھی خاندانی نام کی بحرمتی تمہاری ناموز کی بیزتی کافی نہیں اس لئے تمہاری چھت چھین لی یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے میں نے جو تم سے کہا تھا وہ کر دکھایا ہے نہ کم نہ زیادہ اس لئے تم لوگوں کے پاس اب صرف ایک ہفتہ باقی ہے میری حویلی خالی کرو اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو اور اپنے منحوس وجود کو لے کر اس لئے خاندان سے دور ہو جاؤ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کہ کیا کہا تھا نہ سن کہ میدیات سے کون خالی ہاتھوں کے ساتھ باہر جائے گا بہت جل جان لوگی تو موسیقی 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 میران میں ہٹا دوں آنکھوں سے نا ہی بس تھوڑا سبر اور اچھا یہ تو بتاؤ ہم جا کہا رہے ہیں راستہ ختمی نہیں ہو رہا بس تھوڑا اور سبر رہے ہیں میں اتاڑنے لگی ہو جائے نا ہی ابھی نا ہی رکو بس پہنچ گیا موسیقی موسیقی اچھا بوتار دوں تیار ہو موسیقی 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 یکای موسیقی موسیقی تم نے کہا تھا نا مجھ سے کہ کیا اس چھوپڑی کو دوبارہ پہلے جیسا بنا سکتے ہو میران بنا دیا میں نے سب کچھ پہلے جیسا بنا دیا میں نے ریان موسیقی جلو موسیقی 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 اس سے پہلے جیسا بنا دیا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو میران ریان کے لیے نہ کر سکے موسیقی میرے لیے جھولا بنانے والے میران نے میرے لیے گھر بھی بنا دیا موسیقی میں تمہارے لیے وقت تک کو روک سکتا ہوں ریان موسیقی لیکن ابھی بھی کچھ میسنگ ہے موسیقی 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 اب ٹھیک ہے اب یہ پائل اپنی اصلی جگہ پر ہے چلو آؤ کیا تم اپن کرنا چاہوگی نہیں تم اپن کرو میران کے سٹائل میں موسیقی 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 یارن نے ایسا ہی جوڑا پڑا تھا تم دوبارہ لے آئے یہ میری خواہش ہے کہ ایک بار پھر تمہیں اسٹرس میں دیکھو ریان موسیقی 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 ریان تمہارے ساتھ میری کہانی یہی پہ خاتم ہوئی تھی اسی جگہ لیکن ایک بار پھر سے یہی سے شروع ہوگی اگر تم مجھے ایک موقع دے دو ریان تو میں ہماری داستان کو دوبارہ سے لکھنا جاؤں گا سیل باشتان باشنمک گریک بازن حیاتı سفرلامک سیل باشتان سلمک گریک بازن کیا تم میری بیوی بنوگی سیل باشتان باشنم شادی کروگی مجھ سے ریان شادی کروگی مجھ سے ریان شادی کروگی مجھ سے ریان بازن ہرشی 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 نہیں کیوں کیوں آخر کیوں کیوں آخر تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ کیوں نہیں دے پا رہی تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو ریان تم ابھی بھی جاننا چاہتے ہو کہ کیوں آؤ میرے ساتھ چلو چلو اندر دیکھو دیکھو یبیسر ریان چھونا بات مجھے ریان میری ٹھیک ہے ہوا کیا ریان ہوا کیا ریان اس صبح تم نے اس بستر کو میرے لیے کبر بنا دیا تھا میں نے سوچا تھا مجھے خوش ہی ہوگی یہ دیکھ کے مگر میں غلط تھی اگر تم دوبارہ سب شروع کرو گے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی میران میں یہ سب نہیں بھول باؤں گی کیونکہ یہ درد میرے اندر ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا تم نے پوچھا تھا نا کہ کیوں کیونکہ میں بھول ہی نہیں سکتی موسیقی 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 یہ جو آگ لگی ہے میں نے خود لگائی ہے جانتا ہوں جو کہ ہر انسان کو پاگل کر سکتی ہے تمہارا ایک عصہ ہاں کہتا ہے اور ایک عصہ نہیں لیکن اس سے کیوں سنو جو ہاں کہتا ہے ہاں کیونکہ جب میں نے اپنے دل کی سنی ہی ہمیشہ تمہیں پایا ہے تم بھی ہم دونوں کو پاؤ گی ہاں کہو اور میری بیوی بن جاؤ میں تمہیں اپنے الفاظ دیتا ہوں تمہارے سارے غم بڑھ دوں گا اور تمہارے سارے زخم بڑھ دوں گا میں تمہیں وہ سب کچھ بھلوا دوں گا جس سے تم گزری ہو میں وعدہ کرتا ہوں ہاں ہم دونوں ہی یہاں پر چلے ہیں مگر میں سارے غم کو مٹا دوں گا ریان اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں اپنی کہانی دوبارہ لکھ سکتے ہیں یہاں سے تم نے ہماری محبت کو ختم کر دیا ہے تم چاہو بھی تب دوبارہ سب شروع نہیں کر سکتے میری آنکھوں میں دیکھو ریان تم صحیح کہہ رہی ہو اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے مگر میری آنکھیں تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے دیکھو میں پہلے اپنے کیے کی سزا بھکت رہا ہوں پر میں جانتا ہوں ریان کہ میں نہیں چاہتا تمہیں مزید تکلیف دوں یا خود بھی تکلیف میں رہا ہوں صرف چاہتا ہوں مجھ پر یقین کرو کون سا میران یہ کہہ رہا ہے مجھ سے جو میری آنکھوں میں محبت سے دیکھتا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے یا جس نے مجھے اندر تک زخمی کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کون مجھ سے اپنی بیوی بننے کے لیے کہہ رہا ہے کون ہو تو میران ہو کون کبھی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مجھے ڈڑ لگنے لگتا ہے تم سے اور کبھی اپنا انتقام بھول کر دوبارہ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ مجھے چواب چاہیے چاہتے کیا ہو ہماری شادی کی خاطر کیا اپنا انتقام بھول سکتے ہو تو بہت ہو گیا بس بہت ہو گیا کسی بھی قیمت پر اس عورت کو روکنا ہوگا عن numer لیکن جانے سے پہلے ایک بار اس پیپر کو ضرور دیکھ لینا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے سمجھیں تم بھائی آپ بیچے ہٹ جائیں جب کچھ کر نہیں سکتے تو بیچ میں دخل اندازی بھی مت کریں میرا راستہ رکھیں نہیں جہاں نہیں بھائی پس بہت ہو گیا شادوروں کو یار کتے جیب نہیں دیتی ہم تو دشمنوں کو بھی عزت دیتے ہیں ہم لوگ آج ہی جا رہے ہیں یہاں سے موسیقی ریان میری بات سنو ٹھیک ہے میران میں سنوں گی تمہیں پر صرف تب چب میرے سوالوں کے جواب دوگے تم دیکھو تم مجھ سے نصرے بھی نہیں ملا پا رہے ہو اور کہتے ہو کہ تم اپنا انتقام بھول چکے ہو میرے لیے ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ عزیزہ خانم تمہیں گمراہ کرتی رہیں گی میران اور جب تک تمہارا انتقام ختم نہیں ہوتا میری تکلیف ختم نہیں ہوگی صرف ایک موقع دو مجھے صرف ایک موقع پلیز میں تمہیں اس تکلیف سے باہر نکالوں گا میں تمہیں اپنی زبان دیتا ہوں ریان میں سب سے تمہاری حفاظت کروں گا تم حفاظت کروں گے سب سے میری مگر مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ تم سے ہے مجھے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میں پریوں کی کہانی میں رہتی ہوں جیسے انسان اپنی سانس نہیں روک سکتا ہے دیسے ہی میں ان کہانیوں میں نہیں رہ سکتی ہوں سچ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور میں ہر دفعہ اس دیوار سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتی ہوں میران میں چھٹکارا بالا جاتی ہوں ان دیواروں سے میں انس زخموں کی تکلیف سہتے سہتے تھک گئی ہوں ریان میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جس سے ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہ سکیں میں خود کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں اس کے لیے نہیں تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھ سے دھوڑ رہا ہو تم یہی کافی ہے کہ تم میرے قریب مطاب ہمارے پیچ بہت سے زخمونے جگہ بنا لیا ہے ہم کبھی ساتھ نہیں رہیں گے ہمارے نسیب میں یہی انجام لکھا ہے ہماری کہانی کا ریان ریان مجبورہ 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 موسیقی 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 Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Çok ağladım Mecnun gibi çönlerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım گونل کیا تم پگل ہو گئی ہو اس عزیزہ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے جو تم اس کی ہر بات ماننے لگی ہو دادی جان کی آپ کیا کہہ رہی ہے کون کرے گئی ہے میں آپ کا یقین نہیں کر سکتی نہیں میں عزیزہ بلکل نہیں کر سکتی میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہے کہ میں میران سے طلاق لوں تم یقین کرو یا نہ کرو گونل مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا یا تو تم ان پیپرز پر سائن کر کے مجھے دو گی اور جب مجھے اس کا استعمال کرنا ہوگا میں کروں گی یا پھر یہ راز یہیں دفت رہے گا چھوٹ بول رہی ہے آپ چھوٹ بول رہی ہے آپ کی فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کیسے کہ سکتی ہے کہ میں میران کو طلاق دوں بتائیے میران ہر صورت تمہیں طلاق دے گا لیکن اگر تم اپنی مرضی سے طلاق لوگی تو میراند ہی ملے گا اور ساتھی تمہارا بھائی بھی تمہیں مل جائے گا نہیں دادی جان یہ دعبوں کین ہے دادی جان اگر میں پان بھی گئی تو میری امی مجھے کبھی اجازت دیں دیں گی تم عزیز اسلام بے کی پوتی ہو اور تم کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لوگی اپنی ماں کو طلاق کے لیے رازی کرنے کا تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا یہی میرا آخری فیصلہ ہے یا تو تم میران سے طلاق لوگی ورنہ وہ تو دے گا ہی اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی کی بھی بات نہیں سنوں گی میں نے فیصلہ کر لیا ہے امی میں پیپرز پر سائن کروں گی جو زہر تمہاری دادی نے تمہارے اندر بھر دیا ہے تم اسے نکال نہیں پا رہی ہو کتنی بھولی ہو اب بھی اس عورت پر یقین کر رہی ہو تم آپ بھی تو ان پر یقین کرتی رہی ہیں بتائیے آپ کیوں سن رہی ہیں اتنے سالوں سے ان کی تم اور میں ایک جیسے ہی ہیں ہوش میں آؤ ٹھیک کہا آپ نے آپ اور میں ایک جیسے نہیں ہیں آپ بہوں ہیں اسلام بے کی مگر میں بیٹی ہوں اسلام بے کی میری رکوں میں خون ہے اسلام بے کا کیا کہہ رہی ہو تم گونل میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہتر جانتی ہوں کہ میرے خاندان کیلئے کیا صحیح ہے اور کیا خلط بے شرم میں بے شک اس خاندان کی نہیں ہوں مگر میں نے اپنا خون دیا ہے اس خاندان کو پیچا قربان کیا ہے بھول گئی ہو کیا میں کچھ نہیں بولی امی اور ہر دن آپ میرے موپر مارے گئے تھپڑ پر پشتائیں گی کہاں جائے ہو تم تم ایسے نہیں جا سکتے ہو مجھے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں ہاں ہماری شادی ہویا میران تمہیں کل رات کو بتایا تھا میں نے یہاں جو کچھ ہوگا وہ یہی تک رہے گا میرے پیچھے ہر قسمت آنا میرے لئے تم اسی گھر میں رہ گئی سمجھ گئی میران نہیں یہ لو اور چلاو مار دو مجھے اسی وقت چلاو گولی تاکہ تم لوگوں کی یہ نفرت اور دشمنی میرے ساتھ ہی مٹی میں مل جائے ہاں یہ کونسا طریقہ ہی گاڑی جلانے کا میران تھا کیا وہ جی ہاں وہ ہی تھے میڈم دیہان سی ریان صاحبہ کہاں رہ گئی تم چلیں میں مدد کرتی ہوں رکو یہ بھی لے کر جانا موسیقی موسیقا 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 رکھو تم بھی رکھو اسے رکھو آپ میرے ساتھ آفیس چلیے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس حویلی سے ایک تنکہ بھی باہر نہیں جائے گا سمجھے تم جاؤ آزاد یہ کیا کر رہے ہو تم آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو بتائیں آپ بھول گئے ہیں یہ ہمارا گھر ہے ہمارا ہم یہاں سے کیوں جلے جائیں صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام میں والے چاہتے ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں اور واپس کبھی نہ آئیں آزاد خود پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے تمہیں پہلے ہی ہم شرمندہ میں اور شرمندہ نہیں کرو میں جا رہا ہوں اور تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میران سے اس کا حساب اور اپنی حویلی واپس نہ لے لو آزاد رکھو رکھ جاؤ بابا جانے دے مجھے آزاد دادا جان دشمن چاہتا ہے اس لیے ہم اپنا یہ گھر چھوڑتے ہیں بابا آزاد بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کی نہیں سنتے تو کم از کم میری سن لیں ابھی وقت ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نکل آئے گا گھر چھوڑنا ضروری نہیں ہے کہتی آئے ہمیں یہاں سے جانا ہے سامان ٹک کرو رات ہونے سے پہلے ہمیں فارماؤس پہنچنا ہوگا فارماؤس جائیں گے بابا آپ کو تو اس جگہ کا نام بھی پسند نہیں تھا اور آج آپ ہم سب کو لے کر وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں بابا آپ نے کئی سالوں سے وہاں کا روک نہیں کیا تو آپ وہاں کیوں اور ویسے بھی وہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے پوری فیملی کیسے رہے گی مجھے نسیتیں مت کرو تم کیا سمجھ رہی آتا تمہیں فیصلہ کر دیا ہے میں نے یوسف کو اطلاع کر دو شام تک پہنچ جائیں گے 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 ہے اس نے ہمیں بدنام کیا ہے ہمارے سر سے چھت تک چھین لی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے خلاف آخر کب تک چھپ رہیں گے ہم میں خود دیکھ لوں گا تم اپنے کام سے کام رکھو جہان میں کبھی شادولوں کی ناموز میں آج نہیں آنے دوں گا آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا مجھے اس حالت سے نکلنا ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ایک بار صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دو دیکھیں میں نہ صرف اس سے اپنا گھر واپس لوں گا بلکہ اس عزیزہ اسلام بے اور اس کے پورے خاندان کو ان کی عوقات بتا دوں گا اپنی فیملی کو دیکھو تم باقی جو دیکھنا ہے وہ خود دیکھ لوں گا میں جا کے سامان پیکھ کروکنا میں نہیں کر سکا میں نہیں کر سکا میجان میں ریان کو ماف کرنے کے لئے نہیں منا سکا جو بھی میں نے کہا جو بھی کیا کچھ فائدہ نہیں ہوا شاید ہی سب کچھ کافی ہی نہیں تھا ریان کو یقین دلانے کے لئے وہ چلی گئی مجھے چھوڑ گا چلی گئی وہ اس نے میری روح کو بدل دیا ہے امی جان توڑ کر چلی گئی مجھے مجھ سے نہیں رہا جا رہا اس کے بینا مجھے نہیں سمجھا رہا اب میں کیا کروں اب بھی رستہ بھٹک گیا ہوں میں امی جان مجھے اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہا بلکل مجھے آج سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے اگر آپ ہوتی ہیں تو اس وقت میرے ساتھ ہوتی اور مجھے سنبھال لیتی ہے مجھے آپ کی بہت شدہ سے یاد آ رہی مجھے نہیں سمجھا رہا میں کیا کروں اب میں کیا کروں مجھے ہوا مجھے ہوا مجھے ہوا مجھے گھر مجھے ہوا مجھے ہیں مجھے ہیں میں ہار نہیں مانوں گا میں جاپ کو اپری جبان دیتا ہوں ممی چان، ریان کو لے کے کبھی ہار نہیں بانوں گا میں